محبت واقعی اندھی ہوتی ہے اس وقت دونوں ہی نہیں جانتے ہوں گے کہ آنے والی زندگی انہیں کہاں لے جائے گی دونوں نے واقعی ایک دوسرے کو نہیں بلایا دوہزار پانچ میں گرفتار ہونے والا زہیب بارٹ جیل میں انصداد دہشتگردی ایک کے تحت عمر قید کی سزاک کاٹ رہا ہے لیکن جیل کی سلاکھیں بھی بچپن کے پیار کو ختم نہ کر سکیں سائمہ نے لمبی جدائی سے تنگ آ کر عدالت میں درخواست لے ڈالی کہ انہیں شادی کی اجازت دی جائے درخواست تو منظور نہ ہوئی لیکن اس بار جب ماں باپ کا اکلوتا زہیب پیشی پر آیا تو گھر والوں نے عدالت کے باہر ہی قاضی بلا کر دونوں کی محبت کو عمر کر دیا عدی کے براتی تو گنے چنے تھے لیکن وہاں موجود پولیس والے اور دیگر سائل بھی مبارک دینے میں پیچھے نہ رہے گھر والوں کے ساتھ ساتھ ہتھکڑیوں میں جکڑے دلہا اور دلہن خوش تو تھے لیکن زہیب اسے اور بھی کچھ سمجھتا ہے نکاح کے بعد رخصتی دلہے کی ہوئی اور وہ بھی جیل واپسی کی شکل میں جبکہ دلہن نے اپنے گھر کی راہ لی دونوں کا ملن کب ہوگا اس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں ہوگا جہاں زہیب نے بریت کی درخواست دائر کر رکھی ہے عدالت میں پیشی کے دوران زہیب اور سائمہ نے پسند کی شادی تو کر لی لیکن سائمہ کی رخصتی کے لیے زہیب کی رہائی کا انتظار کیا جائے گا